موسیقی کیونکہ بہت زیادہ کلاوڈی ہو رہا ہے آپ کو بتایا تھا پچھلے کچھ دنوں سے رین آ رہی ہے رین جا رہی ہے کلاوڈز ہوتے ہیں پھر سنی ڈے ہوتا ہے تو آج کلی وہ اس موسم کی نا ہمارے ساتھ آنکھ مچولی چل رہی ہے تو ہم لوگ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آج ہمارے پاس کیسا دن ہوگا میں سرویسز کے لیے آپ میں ہماری جو لون سرویسز ہونی تھی جو لون کیر کے لیے لوگوں نے آنا تھا پچھلے تین دن سے وہ اپوائٹمنٹ بک کرتے ہیں پھر کی کینسل کرتے ہیں کیونکہ جب وہ آنے لگتے ہیں بارش ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ لون کی کوئی بھی ایسی سرویس جس میں انہوں نے فرٹیلائزرز وغیرہ ڈالنے ہیں ویڈ کنٹرول ڈالنا ہے کچھ بھی ڈالنا ہے تو اس کے لیے ویڈر کا ڈرائی ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے کل آپ کو بتایا تھا کہ بچوں کا لانگ 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 ویکنڈ ہے آپ بچے آج بچوں کا فرسٹ آف ڈے تھا کیونکہ جمعہ ہے خیر سے اور اب بچے انشاءاللہ واپس آنگے میں سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے ونز ڈے کو واپس آنا ہے لیکن وہ مجھے پتا چاہلے کہ انہوں نے تھرس ڈے کو واپس آنا ہے تو دجانہ چونکہ ماشاءاللہ گریڈ ٹول میں ہے تو اس کے گریجویشن ہونے والی ہے تو آج سکل ان کے خوب فن کا ٹائم چل رہا ہے تو آج دجانہ سکول گیا ہے اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی پڑھنا تھا بلکہ وہاں پہ ان کی تھی مووی نائٹ تو ابھی وہ لوگ مووی دیکھ رہے تھے بلکہ دجانہ نے مجھے پکچرز وغیرہ سنڈ کی اپنے فرنڈز کے ساتھ بڑے پیزا شیزا کھاتے ہوئے اور وہ تھیٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے سکول کا اپنا ایک تھیٹر ہے بہت بڑا جہاں پہ یہ لوگ مووی دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہم میں اور نوید نکلے تھے اس کو پک اپ کرنے کے لیے اس کا میسیج آگا تھا کہ ہم مووی ڈن ہو گیا تو اب آپ آ کے مجھے لے جائیں نورملی تو اس وقت نوید چلے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے لیکن آج نوید نے بولا کہ دجانہ نہیں جائے گا تو میرا بھی موڈ نہیں بن رہا ادروائز مجھے اکیلے کو جانا پڑنا تھا دجانہ کو پک اپ کرنے کے لیے تو آج ہم دونوں مل کے جا رہے ہیں ساتھ اور اتنا حسین موسم ہو ہزبن ساتھ ہو اور اچھا سا میوزیک ہو اس سے اوپر آپ کو کیا چاہیے ہیں تو میں پہلے ہم لوگ گئے تھے کافی پینے کے لیے اور اس کافی پینے کے بعد ہم سیدھا ادھر آ گئے دجانہ کو لیں گے یہاں سے گھر جا کے ہم میں نے کھانا بنانا ہے کیونکہ آج میرا پلین تھا کہ میں رائس بناؤں گی کل میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے دال بنائی تھی اور میرے پاس دال کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ دالیں وغیرہ بہت زیادہ کھائی نہیں جاتی ایک تو یہ پرابلم اور دوسرا یہ کہ آپ تھوڑی چیز بھی بنائیں تو اتنی زیادہ بن جاتی ہے میں حیران رہ جاتی ہوں کہ اس میں اتنی زیادہ برکت کیسے آ جاتی ہے باقی کوئی چیز بھی بناو نا جو بچوں کو اچھی لگتی ہے ایک ٹائم کھائیں گے دوسرے ٹائم پر چیز ختم ہو جائے گی یا زیادہ دو ٹائم چل جائے گی دال حلیم نہاری یہ چیزیں میں جب بھی بناتی ہوں نا مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ اممہ پلیز ایک کم بنایا کریں اب جب بناتی ہیں وہ چیز ختم ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ پتہ نہیں میں جتنی تھوڑی بنانے کی کوشش کرتی ہوں پھر اتنی زیادہ بن جاتی ہے تو کل دال میں نے بنائی تھی جو میجرنگ کپ ہوتے ہیں وہ میں نے دو کپس لیے تھے چھوٹے والے میجرنگ کپ بڑے والے کپ نہیں بہتے تھوڑی دال بنائی تھی لیکن جب وہ بنی تو اچھی خاصی بن گئی کل تھوڑی تھوڑی کھائی تھی تو آج بچوں نے بولا ہم نے تو نہیں کھانی تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کے لیے میں پلاؤ بنا دوں گی اور پلاؤ کے ساتھ آپ شامی کے باپ کھانا اور میں تو دال کھاؤں گی میرا تو دال کے بغیر گزارا نہیں جب پک دال ختم نہیں ہوتی نا وہ میں کھاتی رہوں گی چلے جناب تو باتیں کرتے کرتے ہم لوگ سکول پہنچ گئے ہیں دجانہ یہ کھڑا تھا باہر اور اب ہم لوگ جاتے ہیں گھر تو اب جناب ہم گھر آ چکے ہیں ابھی آپ ٹائم دیکھیں تو ساڑھے ساتھ پونیارٹ کا ٹائم ہو چکے ہیں مجھے انسینٹ پوٹ میں بنانے ہے جی رائس اور آپ لوگوں کو کل بھی انسینٹ پوٹ کی ریسپی دی تھی آج ایک اور ریسپی ہے تو آپ کو لے کے چلتے ہوں دکھاتے ہوں جھٹ پڑ جو چکن پلاؤ اگر آپ نے بنانے تو وہ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے میں نے آئیل ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر انسینٹ پوٹ میں وہ گرم ہو رہا ہے اور آلموس گرم ہو چکا ہے ادھر ہم نے جو سمپل طریقے سے بنانا ہے پلاؤ ہم نے کوئی زیادہ اس میں چیزیں نہیں ڈالنی سے ہم لوگ نے چاول لے لی ہیں میں نے دو کپ چاول لے لی ہیں دو ٹو این ہیف کپس ہیں ایکشیلی ساتھ میں میں نے چکن بریسٹ میں پاس تھی ٹو پیسز چکن بریسٹ کے ان کے میں نے چوٹے چوٹے پیسز کر لی ہیں تو یہ دو چیزیں مجھے چاہیئے تھیں مین اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ آ جائیں تو یہ دیکھیں ایک انین پڑا ہوا ہے اس کو میں نے سلائس کر لیا ہے جس طرح آپ نورمڈ پلاؤ کے لیے سلائس کرتے ہیں ایک ٹوپاٹر اور تین چار جو ہے لیسن کے تین چار سبز مرچیں اور چھوٹے چھوٹے دو تین پیسز میں نے لے لی ہیں ادھرک کے سمپل سا یہ مسالہ بنے گا اور آپ یقین کریں بارہ سے تیرہ منٹ میں آپ کا پلاؤ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹرماٹر ادھرک لیسن اور ہری مرچوں کو ہم لوگ اس میں اپنے ڈال دیں گے کسی جو بھی گرائنڈر ہے آپ کے پاس یا آپ نے جس میں بھی اس کو گرائنڈ کرنا ہے اس میں آپ اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور مجھے پتا یہ لگتا ہے کہ جب بھی میں نے انسانٹ پوٹ میں کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو مجھے بالکل بھی ایک کام کام نہیں لگ رہا ہوتا یہی پلاو جب میں پتیلے میں بناتی ہوں نا یا میں نے کسی پوٹ میں بنانا ہوتا ہے تو اچھا جی پلاو بنانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا تو یہ سارے چیزیں مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں انسانٹ پوٹ میں حالکہ چیزیں وہ ہی ہوتی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کو بنانا اور جناب یہ تو بن رہا ہے اس کے علاوہ چکہ ہے فرائیڈے تھا تو آئے گھر کی ڈیپ کلیننگ کی ہے اور ڈیپ کلیننگ کرتے کرتے میں تھک گئی تھی یقین کریں اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی مجھے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اس کے بعد پھر میں نے جب کافی پی تو ایک دم سے میں فرش ہو گئی اور میں نے شکر کیا کہ چلیں آئے کھانا نہیں بنانا تھا یہ چاول تو جرپٹ میں بن جاتے ہیں ساتھ ہم کباب فرائے کریں گے اور دال تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے پیاز ہم نے اس میں ڈالے تھے جیسے ہی پیاز لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اس پہ ہم نے اپنا چکن ایڈ کر دینا ہے چکن کو ہم نے اچھے سے اس کا کلر چینج کرنا ہے میں چکن کو اتنا بناتی ہوں کہ چکن کا کلر بلکل وائٹ ہو جاتا ہے یہ پینک سے وائٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمیں نیکس کیا چیزیں ڈالنی ہیں تو آپ لوگ میری ریسپیز کو اگر دیکھتے ہیں تو میری چھوٹی چھوٹے جو پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ ضرور فالو کیا کیجئے کیونکہ اگر آپ وہ فالو نہیں کریں گے تو آپ کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں تو بس ان آپ یہ دیکھ لیں میں نے چکن کو اچھے سے وائٹ کر لیا اور میں آپ کو سامنے دکھا رہی ہوں میں نے کچھ اس میں کیمرا وغیرہ بن نہیں کیا اور میں نے اس کو سوتے موڈ پہ آن کیا ہوا تھا اور ہائی پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ اگر اس کو میں لوگ پہ کروں گی تو چکن پانی ریلیس کرے گا جو ہمیں نہیں کرنا ہمیں چکن کا پانی ریلیس نہیں ہونے دینا بس کلر چینج کرنا یہاں پہ ثابت گرم مسالہ لیا ہے دو لیا ہے میں نے لیا ہے بڑی علائچی تین چار لانگ ہے تین چار سبز کالی مرچیں تھی ایک چمچ زیرے کا تھا اور دو تین پیسز جو سٹکس ہوتی ہیں وہ تین جی سینیمن کی جانے کے دار چینی میں نے نام یاد کر لیا ہے تو اب جناب آگے جی سالٹ این پیپر سالٹ ٹو ٹیسٹ این پیپر میں نے لے لیا ہے ون ٹی سپون تو اس کو بھی ہم نے اسی کے ساتھ ڈال دیا تاکہ یہ جو سارے جو گرم مسالے کے اور یہ جو نمک اور کالی مرچ کا جو سارے اروما جس کا سپائسیز ہے وہ سارے چیکن کے اندر چلے جائیں اس کی بہت زیادہ اب ہم نے بھونائی نہیں کرنی ہے بس ساتھ ہی ہم اس کے جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے ہمارا مسالہ ادرک ہے لیسن ہے ہری مرچے ہیں ان ٹماٹر اس کو میں نے اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے اس کو اچھی سے بھونی دینی ہے یہ ہے جی وہ سٹیپ جس پہ آپ کو اس کو بھوننا ہے اس کو ہم اتنا بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ جو ہمارا مسالہ ہے اس میں ایک اچھی سے خوشبو آجائے مسالہ الگ ہو جائے اور oil الگ ہو جائے جو کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ oil الگ ہو چکا ہے اور مسالہ الگ ہو گیا ہے اس سٹیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے چاول رکھے میں نے چاول کو بھگویا نہیں تھا چاولوں کو سوک نہیں کیا تھا پانی میں میں نے سمپل ان کو واش کیا اور واش کرنے کے ساتھ میں نے ان کو ادھر ایڈ کر دیا ہے انسٹنٹ پوٹ میں یہ آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے کوئک والے چاول بنانے ہے تو آپ کو سوک کرنا ضروری نہیں ہے بے شک چاول کوئی بھی ہے وہ بہت اچھا کھلا کھلا چاول بن جاتا ہے اور جتنے کپ میں نے ڈالے ہیں جی چاولوں کے اتنے کپ ہی میں اس میں پانی آٹ کر دوں گی اس میں کوئی زیادہ کوئی کم نہیں ہوتے ہیں یہ اس میں وہ والا رول نہیں ہوتا 1.5 جو گناہ لوگ ڈالتے ہیں کچھ 2 ٹائم ڈالتے ہیں میں 1.5 ڈالتی ہوں لیکن اس میں جتنا ہے اتنا سیم 2 کپس ہیں تو 2 کپس میں میں نے اس میں پانی آٹ کر دیا تو چلیں اب ہمیں اس کی لیڈ لگا دیں اگر اس کو ہم نے پریشر لگانا ہے وائٹ رائس کے اوپر اور وہ ہم لوگ لگا دیں گے اگر رائس کم ہوں تو تھوڑا کم آج میں لگاؤں گے اس کا جو پریشر ہے وہ 10 منٹ کا یا 12 منٹ کا میں اس کا پریشر لگاؤں گی تو جیسے ہی پریشر ہمارا ڈن ہو جائے گا ہم اس کو کھولیں گے تو ہمارا پلاؤں بلکل ریڈی ہو جائے گا اس کا فائدہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی میس نہیں بنا ادر در کوئی کام خراب نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک ہو گیا اتنی صفائی سے یہ سارے کام ہو جاتے ہیں کہ آپ کو مزہ آ جاتا ہے کام کرتے ہوئے بھی اور کام کے بعد بھی تو چلیں جناب اب میرا جو پریشر کک کرتا ہے اس کا جو سٹیم ٹھی وہ خود بخود ریلیز ہو گئی ابھی میں آئی ہوں میں نے کہا کھول کے دکھا دیتی ہوں تو یہ ہے جی ہمارا پلاؤں اتنا مزے دار بہت مزے کا بنتا ہے آپ ٹرائے کیجئے گا تو پھر آپ مجھے بتائیے گا مجھے تو لگتا ہے کہ پتیلی سے بھی زیادہ مجھے اچھا ہے اس میں لگتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ نہیں بنتا تو جب میں نے پروپر پلاؤں بنانا ہوتا ہے گھر کے لیے یا مہمانوں کے لیے تو وہ میں پھر اس کو پوٹ میں ہی بناتی ہوں لیکن اس سے کسی سائٹ چیز کے لیے بنانا ہے لیکن کوئی دال پڑی ہے کوئی چکن پڑا ہے اور صرف چاول ایڈ کرنے اس میں تو پھر میری پریفرنس انسٹنٹ پوٹ ہی ہوتی ہے کیونکہ انسٹنٹ پوٹ میں جیٹ پٹ میں بن جاتا ہے یہ ہے جی میری پلیٹ یہ اب میں کھانا کھاؤں گی آج مجھے بہت زیادہ بھوک لگی اس لئے میں نے رائس بھی لے لیے تھوڑے سے پورا بول بھر کے میں نے لیے دال کا اور ساتھ ہیں جی شامی کباب میرے فیوریٹ فیوریٹ رمضان میں بنائے تھے رمضان سے پہلے بنائے تھے یا رمضان میں بنائے تھے اور بس میرے پاس اب چھے ساتھ شامی کباب رہ گیا اور وہ ختم ہونے والے ہیں پھر انشاءاللہ دوبارہ سے بنائیں گے اور پھر اس کو فریز کر دیں گے دال دیکھیں کتنی کریمی کتنی مزے کی لگ رہی ہے تو میں کروں گی اپنا میل انجوائے امید کرتی ہوں کہ آج کا آپ کا جمعہ کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا آپ کو آج کا میرا ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کل پھر واپس آئیے گا میں ملوں گی آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک رکھے گا آپ اپنا خیال مجھے رکھے گا آپ اپنے دعوں میں یہاں تیک کیر جی اللہ حافظ مجھے رکھے گا